مہور کے گنجوٹ علاقے میں ایک پیش آیا دردناک سڑک حادثہ جس میں تین لوگوں نے اپنی جان گوائی اور انہیں تین گمبی روپ سے گائل ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج صبح ایک دکت سمچار لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بڑا ہی سڑک حادثہ بلیرو گاڑی کا جہاں پہ گنجوٹ مہور کے گنجوٹ علاقے میں پیش آیا یہاں پر تین لوگوں کوئی موقع پر ہی مرتی ہو گئی اور تین لوگ انہیں روپ سے گائل ہو گئے بلیرو گاڑی تھی یہ ایک بلیرو گاڑی جو نرانترک ہو کر سڑک حادثہ کا شکار ہوئے جس کا نمبر جیکے ٹونٹی سی سیون ٹو ایٹ زیرو ہے اور ہم آپ کو بتا دیں مہور جلے کے مہور تحصیل کے گنجوٹ علاقے میں کے پاس یہ درگٹنا گرست ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں جس کے چلتے تین لوگوں کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی اور باقی جو تین انہیں لوگ دنبی روپ سے گائل ہیں درگٹنا کی اگر ہم بات کریں میلی جانکاری کے انصار درگٹنا صبح آٹھ وجہ کے آس پاس پیش آئی جب باہر نے اپنا نرانترک ہو بیٹھا اور نیچے جا کھائی میں جا گیرا اور ہم آپ کو بتا دیں تین لوگوں کی اس کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی جبکہ جو انہیں تین اس گاڑی میں بیٹھے تھے وہ گمبی روپ سے گائل ہیں ہم آپ کو بتا دیں علاج کے لیے فیلال انہیں پراتمی کی علاج کے لیے سی ایسی مہور لیا گیا اس کے بعد انہیں پراتمی کے بعد انہیں جلا ہسپتال ریسی میں ریفر کر دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں مرتیوں کی پشان اگر ہم آپ کو بتا دیں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان تین لوگوں کا اگر ہم آپ کو نام بتائیں تو منجور احمد جو کی پیشے سے ٹیچر ہے عمر چالیس سال پوتر عبدالرشید علپت جان عمر دس ورش پوتری منجور احمد اور بشیر احمد عمر اٹھائیس ورش پوتر گلام محمد کے روپ میں ہوئی ہے جو یہ سبھی نیواسی ہیں جن کی مروت ہوئی ہے یہ سبھی نیواسی تحصیل محور جلا دیول تحصیل محور جلا ریسی کے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں جو لوگ گائل ہیں تین انہیں لوگ گائل ہیں ان کا بھی اگر ہم نام بتا دیں تو مہودین عمر بتالیس ورش پوتر گلام محمد نیواسی لاد شبیر احمد ناغ عمر چھتیس ورش پوتر عبدالرش نیواسی دیول اور اترکہ عمر نو ورش پوتری منجور احمد نیواسی دیول کے روپ میں ہوئی ہے سبھی نیواسی تحصیل محور کے رہنے والے ہیں اور ایک بڑا ہی دگت گھٹنا اور بڑا ہی ایک سڑک حادثہ پیش آیا ہے ڈسٹک ریسی کے محور تحصیل کے گنجوٹ علاقے میں اوم شانتی ضرور لکھیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھے گھنٹے سے یہاں پہ ہم نے پولیس کو پونکیا کیا آدھے گھنٹے سے یہاں ویٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پہنچے ابھی تک اس وقت تک کوئی پولیس نہیں آ رہی یہاں پہ ابھی تک ڈریور یا ہی گاڑی میں فسا ہوا ہے پولیس پورسیشن آپ نے ایسے چو کو انفارم کیا ہوا ہے کوئی بھی نہیں ابھی تک پہنچا تو ان لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا تو جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ تین لوگوں کی جو ہے ڈیٹھ ہوگی اور تین جو ہے وہ کرکٹیکل کنڈیشن ہے کیا آپ نے پولیس کو سوچنا دی تھی ابھی تک پولیس نہیں آئی ابھی تک کوئی بھی نہیں پولیس نہیں آئی نہیں آئی پہلے ابھی تک پہنچنے والی ہیں پہلے ابھی تک امبولینس آئی جو تین لوگ زخنی ہیں ان کو کیا لوکل گھاڑی سے بھیجے حالکہ مہور بزار سے یہاں پندرہ منٹ کر رہا آنے میں لگتے ہیں آدھا گھنٹہ ہمیں ویٹ کرتے ہو گیا جو سیریس لوگ کا آدھا گھنٹہ کر کے یہاں سے بھیجے وہ تین سیریس تھے اور تین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس میں لیڈیز کتنی ہے جنس دو لیڈیز ہے ایک جنس دو لیڈیز ہے چار جنس تھے دو لیڈیز دونوں لیڈیز کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک لیڈیز کی ڈیتھ ہوئی ہے دو جنس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ تصویر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کے بیج میں ہی فسا ہوا ہے لوگوں کی مدد سے جو ہے اسے بھی نکالا جا رہا ہے یہ تصویر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت سپارٹ پہ ہوں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ گھاڑی دیکھ سکتے ہیں گھاڑی جو ہے وہ سامنے مور سے آئی ہوئی ہے اور یہ گھاڑی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ڈرائیور بتایا جا رہا ہے کہ بیچ میں فسا ہوا ہے تو یہ گاڑی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جے کے ٹوینٹی سی بتر اسی یہ گاڑی ہے تو جس طرقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جمہو کشمیر پولیس بھی یہاں پر ابھی پہنچ چکی ہے تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے لوکل لوگوں کی مدد سے اور جمہو کشمیر پولیس کی مدد سے جو ہے ڈیڈ بڑیوں کو یہاں پر لائے جا رہا ہے اور تین لوگوں کی جو ہے آن سپار ڈیتھ ہو گئی ہے یہ صبح صبح کی خبر جو ہے بڑی دکھت خبر ہے یہ مہور گنجوٹ سے یہ تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں گھاڑی کا جو ہے وہ بورا حال ہو چکا ہے اور تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر پولیس اور ایمبرلینس بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے لوکل لوگوں کی مدد سے جو ہے ڈیڈ بڑیوں کو ریکاور کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جن تین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ان تین لوگوں کا نام نہیں آیا ہے اور جو تین لوگ جو ہیں جن کے کرٹیکل کنڈیشن ہے ان کا بھی ابھی تک نام نہیں آیا ہوا ہے جیسے ہی نام آتا ہے ان لوگوں کا تو میں آپ کے ساتھ نام بھی ضرور سانجا کروں گا